اسے دے اندر کہ مسلمان اج انتہائی فتنے اور امتحانات دا شکار ہے کسے بھی زندگی دے معاملے دے اندر مسلمان اج اتمنان اور سکون والا نہیں اس دی وجہ کیا ہے کیا ہے فتنے آفاقی نے کیا ہے بلیات آسمانی اللہ دی طرفوں نے رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے زہر الفساد و فی البر والبہر بما قصبت اید الناس کہ لوگو زمین تے سمندر دے اندر خوشکی دے اندر تو اوپر علیہ سپیکر دنی جلدہ پہ اوپر علیہ سپیکر بندے زمین دے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے خوشکی دے اندر جتنا بھی فساد ہے سمندر دے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے غرض ہے کہ بر ہو بہر ہو دریا ہو سمندر ہو پہاڑ ہو اج مسلمان انسان فتنے آفاقی کیوں شکار ہے اللہ رب العزت فرمانے ہیں زہر الفساد و فی البر والبہر بما قصبت اید الناس اس فتنے دے اندر نہ اس فتنے اور امتحانہ دے اندر کوئی اور سبب ہے رب کائنات فرمانے نے جتنے فتنے نے جتنے امتحانات نے جتنا فساد اور بگاڑ ہے اللہ فرمانے نے خود انسان دے اپنے ہتھان دی پیداوار ہے خود انسان نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے زمین و آسمان دے درمیان بر و باہر دے اندر سمندر اور خوشکی دے اندر ہر جگہ جو انسان بے چین ہے بے سکون ہے آدم اتمنان ہے اتمنان نہیں سکون نہیں چین نہیں امن نہیں سکھ نہیں برادری دے معاملات اچھ پریشان رشتہ داری دے معاملات اچھ پریشان کاروبار دے اندر پریشان لین دین دے اندر پریشان مذہب و مسلک دے اندر پریشان حتیٰ کہ خوشی و غمی دے اندر پریشان کیوں ہے اللہ فرمانے نے اس دے اندر کسے برونی چیز دا اثر نہیں زہر الفساد و فی البر والباہری بی ماہ کا ثبت ایدی ناس اے خود انسان دے اپنے ہتھان دی کمائی ہے انسان ہی دے اپنے آمال اور کرتود دی وجہ کر کیا جے انسان عدم اتمنان اور بے سکونی دا شکار حضرات قرآن مجید دی دوسری آئی ہے کہ انسان دے ہتھ انسان دی کمائی انسان دا کردار کس وقت فتنہ بندہ ہے کس وقت انسان دا جو پیر اٹھاندہ ہے وہ برائی دی طرف جاندہ ہے گھاٹے دی طرف جاندہ ہے جو کم کردہ ہے اس دا نتیجہ سفر نکلدہ ہے جو عمل کردہ ہے بیکار ہو جاندہ ہے وہ قدو ہوندہ ہے اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً انسان دے ہتھاں پیرہ وچوں ایک کردار قدو غلط نکل دے جدو انسان اللہ دے رسول دی مخالفت کردہ ہے جدو انسان اللہ دے رسول دی مخالفت زمین دے کردہ ہے اس دا ہر کردار اس واسطے پٹھا پہ جاندہ ہے اس دا ہر عمل اس واسطے فساد دا ذریعہ بن جاندہ ہے اس دا ہر کردار اس واسطے آدمِ اتمنان دا سبب بن جاندہ ہے جو عمل بھی کردہ ہے جو قدم اٹھاندہ ہے اس دا ہر قدم اس واسطے گھاٹے دا کیوں ہوندہ ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم ہر کردار ہر گفتار اور عمل اللہ دے رسول دے جدو مخالف ہوندہ ہے اے انسان پھر گھاٹے اور فتنے دے زندگی دے اندر آندہ ہے کدی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ رب دے قرآن دے فیصلہ ہے اج سب تو بڑا فتنہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپنوں مسلمانہ کھانے کیسا مسلمان ہے اللہ دے جنت دے امید رکھنے ہیں اس چیز دے ایسا امید رکھنے ہیں کہ اللہ سنو بہشت عطا کرے گا ایسا اپنے آپنوں بہشتی سمجھنے ہیں ایسا اپنے ہر کردار تے مطمئن ہیں اور صورتحال کیا ہے سب تو بڑا فتنہ ہے کہ اج مسلمان ویچ مسلمانی کوئی نہیں مسلمان ویچے ہے مسلمانی کوئی نہیں میں مولوی ہاں تو سن زمیدار کاشتکار دکاندار کسے دی ذات دی بات نہیں بہنسیت مسلمان ہوندے آج اساڑے ویچ اسلام اور مسلمان ہی نہیں رہ گئے جس دی وجہ کر کے سب تو بڑا فتنہ ہے کہ ایسا سمجھیں ایسا مسلمان ہیں ایسا ہندوان تو چنگے ہیں عیسائیان تو چنگے ہیں یقیناً مسلمان پوری کائنات نہ لو بہتر ہے لیکن اج فتنہ یہ ہے کہ ایسا مسلمان سمجھنے ہیں اپنے آپنوں لیکن مسلمانی ساڑے اندر ہے عقائد دے اندر معاملات دے اندر احکامات دے اندر آج ہر جگہ تے اپنی ذات نو اگے رکھیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو قدی اگے رکھیا اور اے ہی فتنہ ہے اے ہی امتحان ہے اے ہی اصل دے اندر انسان ٹھوکر کھاندہ ہے کہ جدو انسان اپنی منزل خود متعین کردہ ہے پھر اے ٹھوکر کھاندہ ہے جدو اپنا راستہ خود بناندہ ہے ٹھوکر کھاندہ ہے رب کعبہ دی قسم اس کائنات دی دھرتی تے اے انسان کدی نکام نہیں ہویا اے انسان کدی فتنہ دے شکار نہیں ہویا اس دا کوئی قدم کدی غلط اٹھیا نہیں جس نے اپنے ہر کردار دے اندر ہر قدم اٹھان دے اندر رہنمائی حاصل کی تی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے جس معاملے دے اندر بھی مسلمان نے رسول اللہ نے رہنمائی بنایا ہے کدی اس معاملے دے اندر مسلمان گھاٹے اور فتنے دے شکار ہے نہیں اج برادری معاملات نے ہر پاسے فتنہ ہے لڑائی ہے کیوں اس واسطے کے ایسا رسول اللہ نے اس مسئلے دے اندر رہنمائی بنایا کاروبار دے اندر گھاٹا کیوں ہے ایسا رسول اللہ نے اس مسئلے دے رہنمائی بنایا نہیں عجب ہمسائیہ ہمسائیہ دہ دشمن کیوں ہے اس واسطے کے ایسا عروس پڑوس دے ہمسائیگی دے معاملات دے اندر رسول اللہ نے رہنما بنایا نہیں ہے حضرات ایسا خوشی غمی دے اندر ٹینشن دہ شکار کیوں ہیں ایسا رسول اللہ نے اپنا رہنما اس معاملے کے بڑھایا نہیں ہے صحابہ اکرام دی زندگی کیوں کامیابی دی زندگی ہے وہ بھوکے ہیں تو بھی دنیا دے اندر بے فکر و بے نیاز ہیں اندھے وجود تے کپڑا نہیں ہے پھر بھی اندھے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے حضرات تین تین دے اندھے بھوکے پیٹھتے پچھر بدنوالے بھی مطمئن زندگی گزار دے ہیں رات اندھے اتمنان و سکون نال کیوں سوندے ہیں کہ اندھے زندگی دہار معاملے دے اندر اندھے رہنما بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے اج میں اور آپ اج ساڑی انا پرستی ہے اور رشتہ داریاں کیوں پا مالنے باپ بیٹے دے درمیان بھائی بھائی دے درمیان میاں بیوی دے درمیان دنیا دے ہر رشتے دے درمیان جدو انا پرستی آ جاندی ہے تو اس وقت رشتے پامال ہندن بندہ فتنے دا شکار ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دا امام محمد الرسول اللہ ہے اللہ دی قسم میں رات بھی یہ بات عرض کر رہے ہیں کائنات دا مرشد آزم رحمت اللہ العالمین اور اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت و احترام والا محمد الرسول اللہ ہے یہودیاں دے ایک وفد آندہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندہ یہودی اللہ دے رسول دے گھر دے اندر آئے ہیں اجازت طلب کیتی جی اسا تو انہوں ملنا چاہنے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر نے اجازت دیتی ہے یہ یہودی نے غیر مسلم نے مسلمان نہیں ہیں دل دے اندر اللہ دے رسول دی اداوت رکھ دے ہیں گھر اجازت دیتی ہے گھر آئے پہلا جملہ انہوں نے آکیا السلام علیکم عربی دے اندر اسدہ ماننا ہے توڑے تے موت آوے اللہ دی اللہ دے گھر دے نبی دے گھر وے چاہے گھر آکے اللہ دے رسول نو باد دو آمان یعنی گالیاں پکڑ دے اس تو بڑی اس تو بڑی تکلیف دے بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کس نو گھر دے اندر آکے بلا وجہ بغیر قصور دے گالیاں دے گھر آئے نے خود آکے آکھ دے نے کہ جناب اسا تو نو ملنا چاہنے ہیں خود ملاقات دے خیش مند نے اور اللہ دے رسول دے گھر آکے اللہ دے رسول نو باد دو آمان پکڑ دے دینے پلوتا پکڑ دینے السلام علیکم تو آڑے تے موت ہو گئے اللہ دے اللہ دے نبی نے انہا نہیں دکھائی اینی آکے میرے گھر چاہنے کے میں نو گالیاں میں نو زبان درازی ہائے ہائے قائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل نال فرمایا علیکم سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اس کونے موجود نے انہاں کلو برداشت نہیں ہویا کہ یہودی ہو کے میرے نبی دے گھر میں چاہ کے نبی نو گالیاں دے آپ نے اتھی کہا اسامو واللانتو علیکم اللہ دی لانتو وے توڑے تے اللہ دی موتو وے توڑے تے تُساں کون اندیو میرے محمد الرسول اللہ نو زبان درازیاں گھر میں چاہ کے کرنے والے ہائے کہے ناد دا امام محمد الرسول اللہ اپنی ایشہ صدیقہ اپنی زوجہ محترمہ نو فرمانے ایشہ حوصلہ کر حوصلہ کر حوصلہ کر ایسا جملہ نہ بول ایسی بات نہ کر سیدہ ایشہ صدیقہ فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر کیا تُساں انہاں دی بات نہیں سنی زبان درازی بکواس گھر دے اندر آنکے تے الٹا تُساں مہینو آکھ دے اللہ دے نبی نے اس موقع تِ حدیثِ جملے نے اللہ دے نبی دے بخاری شریف دے ایشہ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْعَمْرِ کُلِّهِ ایشہ اللہ بڑا مہربان ہے بڑا نرم دل ہے اللہ ہر معامل جنرم دلی نو پسند کردہ ہے ایشہ میں انہاں نو کہے چھوڑے اجڑا کہنا ہے تے میں تے زوجہ نو اپنی بیوی نو بھی انتقام دی اجازت ہے کائنات دا مرشد آدم اج میرے اور آپ دے اندر انہاں نے میرے اور آپ دے درمیان رشتہ داریاں دے درمیان برادریاں دے درمیان ہمساہیں دے درمیان فاصلے کیوں پیدا کیتے نے اس انہاں پرستی نے فاصلے پیدا کیتے نے میرا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں پرستی مٹا من واسطے آیا ہے خدا پرستی دین واسطے آیا ہے کہ ہر معاملے دے اندر خدا پرستی ہونی چاہیے انہاں پرستی نہیں ہونی چاہیے کائنات دا امام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین اللہ دی قسم ہبار ابن اسود اے او بدبخت ہے جس نے میرے نبی دی جوان بیٹی نوں جدوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جارین یعنی مدینے دی طرف اس بد نصیب نے نیزہ مارے ہے سیدہ زینب زمین تگر دی ہے اور آپ دا حمل بھی ضائع ہو جاندہ ہے اللہ 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 دی قسم میرے نبی نوں غصہ آیا ہے کہ اس نے نہاک بچہ ضائع کیتا ہے اور اسنوں حیاء نہیں آیا دیاں بہنا سب دیاں سانجیوں دیاں اس نے اتنا ظلم آپ نے فرمایا ہبار جہاں مل جائے اسنوں قتل کر دو اللہ دے پیارے پیغمبر مکہ فتح ہو جاندہ ہے آج اللہ دے رسول فاتح ہے سارا عرب سرنگوہ ہے مکہ والے مفتوہ نے گردنہ جھگیاں نے آج کوئی اونچی گردن کر کے بولن دی ہمت نہیں رکھ دا ہے آج کسے دی طاقت نہیں کہ میرے محمد دا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ دے رسول فاتح مکہ نے مکہ دے اندر بحثیت فاتح دے سارا مکہ آج مفتوہ ہے سارے سرنگوہوں کے بیٹھے نے کسے دی ہمت نہیں نگاہ اٹھا کے مصطفیٰ دے چہرے دی طرف دے کے اے ہبار ابن اسود بھی چپ دو آندہ ہے اللہ دے رسول دے سامنے آکے کہندہ اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدہو ورسول جدویں بات کیتی میرے نبی نے اس دا کلمہ قبول کیتا ہے اسنو مسلمان بنا لیا ہے اور اللہ دے رسول نے انتقام نہیں لیا ہے اسنو اپنا یارت صحابی بنا لیا ہے میرے نبی دے نزدیک حضرات اپنی ذات دا انتقام اتنی اہمیت نہیں رکھ دا ہے جتنا میرے نبی دے نزدیک کلمہ پڑھنے والے مسلمان دی اہمیت ہے جیسا مسلمان ہیں ایک دوسرے دن ازدہ پا مال کرنے ہیں ایک دوسرے دن مال حرام طریقے نال کھانے ہیں ایک دوسرے دن حقوق غصب کرنے ہیں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں پیغام کیا دیتا ہے ان اللہ رفق یحب ان اللہ رفیق یحب رفق زید ابن سانہ یہودی عالم نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ایک دے اڑک آدمی آیا دے ہاتی آتے اخدہ سونا میں مسلمانا میں اپنے قبیلے علیہ انو وعدہ کر کے آیا کہ میں ایسے سخی کلو جا رہے ہیں جیڑا تو انو بڑا مالدار بنا دے گا بڑے عطیات دے گا سونا میں انو مالدہ وعدہ کر کے آیا جے میں مال نا انو دیتا تھے اے کل میں تو پھر نہ جان اللہ دے پیارے پیغمبر کلو مال کوئی نہیں اس وقت نقدی کوئی نہیں اے یہودی عالم زید ابن سانہ جو بعد دے اندر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی انہو اے اخدن محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم این کرو پیسے میں دے دینا میرے نال وعدہ کارلو جدو مدینہ کھجوراں پکن گیاں فصل آیا گی فصل دے کھجوراں میں انو دے دینا اللہ تعالی رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دے اسنا تے انو اتنیاں کھجوراں دے دیں گے وعدہ تاہی ہو جاندہ ہے تاریخ تاہی ہو جاندی وقت مکرر ہو جاندہ ہے اے یہودی کھجوراں دے دیں دے پیسے دے دن دے اجے کھجوراں دین دا وہ وقت نہیں آیا جڑا معہدہ اور وعدہ ہے اجے وہ تاریخ نہیں آئی اے یہودی پہلے آکے آخدہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیسے دے ہو اللہ جی رسول فرما دے بھائی اجے انتہ تیرا وقت پہ ہے اجے انتہ تاریخ نہیں آئی جدو معہدہ پورا ہوئے گا وقت جیڑا تیرے نال لکھے آگیا ہے جدو پورا ہوئے گا تیرے پیسے مل جانگے اکھنگا تسا عبد المطلب دی اولاد سارے ہی نہیں ہو اندازہ لگاؤ اللہ دے رسول نو دادے پردادے نو جہاں کے زبان درازی حالانکہ قصور عصدہ ہے اجے وہ معہدہ پورا نہیں ہویا اجے تاریخ باقی ہے اور زبان درازی کتنی سخت سنگین کتنی دل ازاری کہ تسا عبد المطلب دی ساری اولاد ہی نہیں ہو دھوکے کر دے ہو فراد کر دے ہو کس انہوں کہہ رہے ہیں کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے نے آپ نے ذرا سخت قسم دے الفاظ آکے تو ہندہ کونے میرے نبینوں زبان درازی کرنا ہے اللہ دے نبی میں اجازت دے ہو میں اسنوں قتل کر دیا کون ہند ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے اتھو تک زبان درازی پونے ہیں سسنے کہ بنو مطلب دی ساری اولاد ہی ایسی ہے اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے فرمایا عمر یار اے گال تیری ٹھیک نہیں اے سخت جیڑے الفاظ ہیں تیری ٹھیک نہیں تو میں نو کہندہ کہ محمد اس دا کرزہ دے اللہ ہو اللہ کائنات دے امام نے سبق کیا دیتا ہے میں نو آخدہ سبق میں نو آخدہ جناب دا کرزہ دے دیو حق دا حق دا کرو تو انہوں سختی کیتی اچھا جاؤ فلان دے پاس اسنوں اس دے پیسے دیاں پوریاں کھجوراں تول کے دیو کھجوراں تول کے دین دے بعد اتنے سا اتنے ٹوپے کھجوراں اسنوں زیادیاں دینا اللہ دے رسول زیادیاں کھجوراں ایک زبان درازی بکواس خرافات دوسرا کھجوراں زیادیاں دینا فرمایا عمر اے زیادیاں کھجوراں اس واسطے نے تُو دی دل ازاری کیتی ہے سخت سو سے جملہ کیا یہ دا فیدی ہو جائے گا کہنات دے امام رحمت اللہ العالمین نے انا پرستی نہیں کیتی جاؤ کھجوراں بھی پوریاں دینا جیڑی تھوڑی گھنی سختی کیتی ہے نا اس دا تُساں فوری طورتے ایک کھجوراں زیادہ دینی ہے تاکہ ادھا دیل جڑو ہے خوش ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کھجوراں پوریاں تول کے دیتی ہیں اس تو بعد اتنے ساں زیادہ جتنے اللہ دے رسول نے ٹوپے فرمائنا کیا لگے یہودی آل امینوں اے ٹوپے اور زیادہ نے یہ بھی لے جائے کہنا کہا میرے اے ٹوپے زیادہ میں انہوں کیوں پہ دیں دے اتنے کھجوراں زیادہ کیوں دے رہے ہو میری تے توڑی تے تو میں ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے جھگڑا ہو جائے فرمائنا اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ جیڑی عمر تو سخت سست الفاظ آپ کہنا اس دا فدیہ ہو جائے گا اس دا دل خوش ہو جائے گا جو اسنو تکلیف آئیے وہ ختم ہو جائے گی سنو اللہ دے قسم میرے کائنات دا امام محمد الرسول اللہ نے دنیا کائنات نو پیغام کیا دیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی اس بات دے نال اور یہودی عالم کہنے لگا عمر گواہ ہو جا اللہ دی قسمیں اے خجورہ میں نئی لگا اے ساری محمد رو جہاں کے دے دے اپنے صحابہ فقیرہ تے صدقہ کر دیں اور دوسری بات دا گواہ ہو جا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندہ پہ مصطفیٰ دا غلام پہ بڑھنا ہوں یہ کیوں ہے یہ نرم دلی ہے اور آج میرے بیرامو اسن کی آخریں ہیں اے اکریسی اسن دا اکریس ہیں اسن کوئی موئے ہوتے نہیں اسن اس تو طاقت ایج گھاٹا ہے جو انہاں دے کل ایسی فلان شایتیں ساڑھے بھی تعلقات بڑھے نے اسہمی ایسے چونوں جاننے ہیں اسہمی ڈی پی انہار ساڑھے تعلقات نے فلانا ایم اے نے ایم پی اے اپنا یارتیں بے لیے ہوندہ کونے اللہ دی قسم کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے امت دے اندر انا پرستی دے کیڑے نو ختم کیتا ہے کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ امت اگر دنیا دے فتنے تو بچ سکتی ہے تو پہلا نسخہ ہے کہ اپنے اندر انا ختم کر دے نرم دل بان کے اکواری کیسے نال معاملہ کر اللہ اس دے اندر رحمت و برکت اتا فرمایا گا پریشانیاں ختم کر دے گا پریشانیاں کیوں نے اس واسطے کہ اساں اللہ دے رسول دی مخالفت اجزنگی گزارنے اساں نبی دی ہدایات تے عمل ہی نہیں کر دے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دلنے کتنے نرم دلنے اور اس نرم دلی دا فیدہ کتنا ہے ایک دے ہاتھی آن دا کچھی مسجد اللہ دے نبی دی مسجد نبوی مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز پڑھے پچاس ہزار نماز دا ثواب اور ایک روایت دے اندر ایک ہزار نماز دا ثواب اس مسجد نبوی چے دے ہاتھی آیا اس نے آن کے انہوں پتہ نہیں دیوار دیترہ مونچا کیتا تے چھوٹا پیشاب کر دیتا صحابہ اکرام جدوں ویکھے آپ پیشاب پیا کر دا مسجد اے کون ہے خبر دار ہے فلاں فلاں آپ نے صحابہ اکرام نے فرمایا خموش ہو جاؤں پیشاب کرن دو کیوں پیشاب کر دے ہویا اگر اس انہوں جھنکو گے ادھا پیشاب رک گیا انہوں تکلیف شروع ہو جائے گی مسانے دے اندر گردے دے اندر ایک پیشاب کر دے انہوں روک دیتا جائے فوری طور تے پیشاب رک جائے اوہ تو تکلیف ہو گی کہے ناہ دے امام نے اللہ دی قسم حالانکہ مسلمان نہیں بددو ہے غیر مسلم ہے پیشاب مسجد اج پیا کر دا ہے اللہ دے رسول نے کتنی نرمی کی تی ہے فرمایا نانا انہوں پیشاب کرنے دو انہوں کیا کرنے دو پیشاب کرنے دو اور اس تو بعد فرمایا اس تے پانی دے لوٹے بہا دے انہوں میں بوئس تو میسرینا تسان آسانی پیدا کرنے والے ہو تسان تنگی پیدا کرنے والے نہیں اور فرمایا جدو میں پیشاب پورا کرل ہے اس نوں میری طرف لے کے آؤ اللہ اللہ اے ڈردہ ہویا دے ہاتھی آندہ ڈردہ ہویا کہ میں مسید اج عبادت گاج پیشاب کی تی بیٹھا پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوئے گا اللہ دے رسول نے قریب بیٹھایا گوڑے نال گوڑا لا کے بیٹھا دے ہاتھی کون جو مسجد دے اندر پیشاب کر کے بیٹھا ہے اجے مسلمان نہیں ہویا اللہ دے رسول نے فرمایا بھائی اے عبادت دی جگہ ہوں دی اتھے پیشاب نہیں کرنے دا اے اللہ دا گھر پیشاب نہیں کرنے دا ایندہ نہیں نہ کرنے گا جی میں انہوں پتہ کو نہیں میں نہیں کرنے گا اللہ دے رسول فرمایا صاحب انہوں جاؤ اس واسطے کپڑے اندر جوڑا لے کے ہوں کس واسطے اوہ کس واسطے جس نے مسجد دے اندر پیشاب کیتا ہے جاؤ اس واسطے کپڑے اندر جوڑا لے کے ہوں کپڑے اندر جوڑا آگیا ہے اللہ دے رسول فرمایا جاؤ اسنو ایک سواری صدقے دے مال وچوں اونٹنی لے آکے دے ہو اونٹنی آگئی ہے کس واسطے جس نے جرم کیتا ہے جس دے دل کانپ رہا ہے کہ ہائے پتنے میں کیا سزا ملے گی کہ آج میں اس دے اندر اس جرم دے پاداش دے اندر میں کتنیاں مسیبتاں تکلیفاں ہونگیاں آج اکھاں سامنے دیکھ کیا رہا ہے کہ ایک مجرم انہوں اتنا پیار و محبت کہ جرم کرن والے انہوں آتیاں کہ جاؤ اس واسطے کپڑے اندر جوڑا لے کے آؤ جاؤ اس واسطے سواری لے کے آؤ اللہ دے رسول نے فرمایا اے دے ہاتھی غریب ملوم ہوندہ ہے اس دے سواری تے اے دے کھان پین وہاستے بالاں بچے ہاں وہاستے ضروری آتے زندگی اور اناج اور کھجوران دے بورے بھی اس نو دے دے اے دہاتی صدہ گھر جاندہ ہے جہاں کے شور پاہ دیندہ ہے اپنے قبیلے دے اندر ہو قبیلے والے ہو آج تک میں ایسا ہمدرد مسلمانہ دا امام اور نبی نہیں دیکھیا ہے آج تک میں اس دہاتی اور مدینے والے عربی محمد الرسول اللہ تو بڑھ کے کائنات دے اندر میں نرم دل نہیں دیکھیا ہے میں غلطی کیتی ہے اور غلطی دی سزا دی بجائے اس میں عربان نے میں نو جوڑا بھی دیتا ہے سواری بھی دیتی ہے اناج بھی دیتا ہے چلو جا کے چلیئے چھوڑو ساری دنیا نو جا کے اس دے مرید بن جائیے اگلی موسم نو آندہ ہے ترائیسو بندہ اپنے خاندان دا لے آندہ ہے یہ کس واسطے ہے نرم دلی دی وجہ کر کے ہے پیار دی وجہ کر کے ہے اور آج میرے اور آپ دے دن انتقام دی آگ بھڑک دی ہے اجسا کیوں زلیل و خوار ہے کیوں فتنے دے شکار ہے اصلا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنوں نے ہی منع ہے اصلا سمجھے کہ اللہ دے رسول صرف چند رسومات واسطے ہے عبادات واسطے ہے نہیں لوگو میرے نبی نے انسانیت نو جو عمل و کردار ایک انسان دی انسانیت نو گھون لگاندہ ہے عیب لگاندہ ہے میرے نبی نے ہر اس کردار کو روکیا ہے ہر اس عمل دے حکم دیتا ہے جو ایک انسان نو بہترین انسان بناندہ ہے میرے نبی دی زندگی کیسے گزری ہے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر نمونہ بن گیا ہر ایک معاملے دے اندر اللہ دے رسول نے زندگی دے ہر معاملے دے اندر انسان دی رہنمائی کیتی ہے کاش کہ جیسا مسلمان سب تو بڑا فتنہ جو امت دے اندر ہے کہ اصلا صرف مذہب دی بنیاد تے سمجھنے ہیں کہ اللہ دے رسول صرف دین دے مسئلے سکھان واسطے آیا ہے باقی زندگی دے معاملات اصلا اپنی مرضی کرنی ہے جنہوں مسلمان نے زندگی اپنی مرضی دے گزاری ہے آج مسلمان دے زندگی تلخ ہو چکی ہے مسلمان گھر وچ بھی بے چین ہے میاں بیوی دے درمیان جگڑا ہے بھائی بھائی دے درمیان جگڑا ہے گاہ کو دکاندار دے درمیان آدم اعتمادی ہے پڑوسی پڑوسی دے اعتماد نہیں کر دا ہے باپ بیٹے دا آج نبی بن چکا ہے وجہ کیا ہے کہ اصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماز چند رسومات تک امام منے ہے باقی معاملات سے اپنی مرضی دے اندر کر دے ہیں راب دا قرآن اخدہ ہے جنہوں امت رسول اللہ دے معاملات دے اندر رسول اللہ دی رہنو مائنو چھوڑے گی اللہ دا قرآن اخدہ ہے امت فتنے دا شکار ہو جائے گی کیوں فتنے نے کیوں جھگڑے نے کیوں لڑائیاں نے کیوں ذہنی ٹینشن نے اس دی وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددامن رحمت والا ہدایت والا چھوڑ دیتا ہے اللہ دے رسول دی حدیث ہے گھرہ دے اندر پریشانی کیوں ہے انا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا توجہ کرنا اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو کامل مومن سب تو کامل مومن جسنو اللہ دے رسول فرما رہا کہ کامل مومن ہے ایمان داری نالدستو اس دے مومن ہونے کوئی شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا کہ سب تو کامل مومن ہو ہے جو رہا تسبیئے پڑھ دا ہے سب تو کامل مومن ہو ہے جو رات نوٹھی کے تحجد پڑھ دا ہے یہ بھی نیک کی ہے یہ بھی عبادت ہے کامل مومن ہو نہیں جو نفلی روزے رکھ دا ہے کامل مومن ہو نہیں جو ہر وقت ذکر اذکار کردہ ہے کامل مومنیں نہیں کہ ہر وقت مسجد اندر پہ ہے سنو اللہ ذی رسول نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا ایمان دل آدمار سب تو کامل مومنوں ہیں آسن و اخلاقا آسن و خلقا اللہ ذی رسول نے فرمایا میرے نزدیک سب تو وڈا ایمانداروں ہیں جس دا اخلاق بہترین ہے حج مولوی دا اخلاق کیا ہے پیر دا اخلاق کیا ہے آج میں اور آپ اپنے گریبان دے اندر چھانک کے دیکھئے ساڑے اخلاق کو کردار دی حد کیا ہے اللہ ذی رسول نے کیا فرمایا اکمل المومنین ایمانا سب تو کامل مومن والا تصوی والا ملن پیر نہیں ایک گدی نشین نہیں سب تو بہترین ایمان اس دا ہے جس دا اخلاق کو کردار مسلمان دنال سونا ہے جس دا لین دن اور برطاو امت مسلمان آل بہترین ہے اور اگلی بات اللہ ذی رسول نے فرمایا خیاروہم لنسائہم اس دا تعلق معاملات نال ہے معاشر نال ہے کرابت داری نال ہے لان دین نال ہے اللہ ذی رسول نے فرمایا بہترین کون ہے کون فرما رہا ہے اللہ ذی رسول فرما رہا ہے خیاروہم بہترین کون ہے انہ مسلمان نہ وچوں او نہیں او نہیں کہ جیڑا ہر وقت تصویہ پڑھ دا ہے اللہ اللہ کر دا ہے اللہ گتھا لگ بیٹھا ہے فرمایا نا 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 خیاروہم خیاروہم لنسائہم فرمایا توڑے چو بہترین بندہ ہو ہے بہترین مرد ہو ہے جیڑا اپنے گھردی خواتین نال اچھا سلوک کر دا ہے اپنے گھردی خواتین نال اچھا سلوک کر دا ہے اس واسطے کے عورت ماتا ہاتھ ہے عورت بول نہیں سکتی کیا کرے گی لڑے گی تھپڑ کھائے گی زیادہ جتنی زبان چلائے گی اتنا زیادہ بندہ مارے گا عورت کچھ نہیں کر سکتی اللہ دے نبی نے فرمایا بہترین کون ہے جو سب تو بہترین رویہ جس طرح اپنے گھر والے ہیں نال اور آج ساڑے گھرد معاملات کیسے نہیں اور دوسری طرف ایک طرف فرمایا بہترین مرد کون ہے جس طرح رویہ گھر والے ہیں نال اچھا ہے دوسری طرف رسول اللہ نے خواتینوں کے حکم دیتا ہے فرمایا ان اللہ لا ينظر الہ مراتن لم تشکر لے زوجہا اللہ دی قسم آج اساں گھران دے اندر برادریاں دے اندر کیوں اساں پریشان ہیں اساں نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو چھوڑ کے اپنی مرزی نال گھر بسائے مرد نو کیا حکم ہے عورتنا البہترین رویہ اور عورت نو کیا فرمایا ان اللہ لا ينظر الہ مراتن لم تشکر لے زوجہا فرمایا دن کے احمد اللہ اس عورت دی طرف قدی پیار دی نگاہ نہیں دیکھے گا بڑا غصے دے اندر ہوئے گا لم تشکر لے زوجہا جڑی عورت اپنے گھر والے دا شکر ادا نہیں کر دی یہ نمازی ہوئے روزہ دار ہوئے تحجت گزار ہوئے صبح و شام قرآن دی تلاوت کرنے والی ہوئے رب کعبہ دی قسم جو اپنے شوہر دا شکر ادا نہیں کر دی ہمیشہ ناشکری دے کلمات کہن دی ہے کدی کوئی گرم سرد بات ہو جائے ہمیشہ جملہ اس دی زبانے چونکل دائے تیرے گھاروے چاہاں کہ میں کدی سوکھ نہیں ویکھیا تیرے گھاروے چاہیاں ہمیشہ پریشانی رہی ہے میں ات میرا بیو تیرے نال کدی پرناندانا فلانا کردہ ہمیشہ دل جلی بات کر دی ہے دل کٹی بات کر دی ہے شوہر نو تانے اور محنے دن دی ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جیڑی عورت اپنے شوہر دا شکر ادا نہیں کر سکتی ہے شوہر دی دل اظہاری کر دی ہے اللہ نے فرمایا میں رب اتنا نراض ہوا گا کہ میں اس عورت دی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر آنگا اجیسا کیوں اس طریقے نال ہیں اس واسطے کے ساتھ رہنما رسول اللہ نے نہیں بنایا ہے اس اپنی مرضیوں کرنے ہیں جو دل دے اندر آیا جیسے دل دے اندر آیا ویسے کر دیا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهِ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهِ پروردگار فرمانے لوگو میں ہر معاملے دے اندر تونوں توڑے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے اگر کوئی مزدورہ خرد چاندہ ہے کہ میں ان یہ تنا مزدوریاں کرا جمیں میں نو اللہ دا رسول اللہ کے اللہ فرمانے نو مزدوراں تیرے واسطے نمونہ میں محمد نو بنایا ہے میرے پانک پہ غمبر تجارت تے گئنے دہاری تے گئنے بکریاں چرائیاں نے آج توں ہی دہاریاں کرے نا ہے تا نمونہ بنا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے تاجر جی یہ توں تجارت کرے نا ہے تا تیرے واسطے میں نمونہ بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے اللہ دا پاک پہ غمبر سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پنجی سال دا نوجوانے آج پہلی مرتبہ شام دے علاقے دے اندر اللہ دا پاک پہ غمبر تجارت واسطے آئے راستے دے اندر آندے ہوئے ہیں دوے کافلے والے بھی ان اللہ دا رسول بھی شام دے منڈی دے اندر ہے راستے دے اندر بارشاں گئیاں ہیں اے غلہ بھیج جاندہ ہے گلہ ہو جاندہ ہے خجوران گلیاں گئیاں ہیں کچھ سکیاں رہ گیاں کچھ اوپر والیاں گلیاں گئیاں ہیں آج شام دے منڈی لگی ہوئے ہیں آج لوگ وکھ دے پہن رہے ہیں کہ ایک نوجوانے اپنیاں خجورانوں الگ پہ کریں دے گلیاں الگ پہ کریں دے خوشک الگ پہ کریں دے بارشتیاں سینیاں الگ پہ کریں دے سکیاں الگ پہ کریں دے وطبولیاں تے ریٹ پہ لیندہ ہے جڑی خجوران سینیاں نوناندہ ریٹ گھاٹ پہ لیندہ ہے لوگ حیرانن یار پہلی واری نوجوان منڈیچ ویکھئے سونائی بڑھائے حسین جمیل بڑھائے بلیندہ تے بڑے اخلاق تے پیار نال بلیندہ دل جیت لیندہ تے اجے خجوران دیوی پہلی واری ویکھئے جو اے وکریاں خجوران کی تی کھلا ہے گلیاں خجوران کی تنوں الگ کر کے تے تھوڑی کی ماں تو دے رہے پچھن والے تاجر پچھ دن اے نوجوان اے خجوران دی جن سے ہے کہ توجہ کرنا اکے جن سے دیاں خجوران اے خوشکن تے بھاویں گلیاں اکا جن سے تو قیمت کیوں گھٹائی ہے کوئی تاجر بھی تیرے کافلے اللہ اے گلی تے سکی تے سنی دے ریٹ الگ نہیں پہلے اندھائے توں کیوں الگ لئے کھنے سنو اے نوجوان پنجی سال دا محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم فرمانے نو تاجروں میں نو پتے میں تاں قیمت گھٹائی کھنا جوے جدہاں خجوران سکنگیاں انہاں دا وزن گھٹ جائے گا آئے انہاں دا وزن گھٹ وینے تاں کرتے میں قیمتی گھٹائی کھنا کے جدہاں خوشکوین تے انہاں دے وزن دے مطابق قیمت ہوئے رب والے حیران شام والے حیران کہ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں خجوران سب تو پہلے وک جاندیاں سب تو پہلے اللہ دے نبی دا مالوی وک جاندائیں نفاوی زیاداندائیں پروردگار فرمانیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنتن لمن کانا یرج اللہ تاڑے واس تے نمون ہے تا میرا محمد تے جے توں سہرائیں گھر والے رشتہ داریں تیریاں دھیئیں اللہ فرمان دے تیرے واسطے ہی نمون ہے تا میرا محمد کہدے صلی اللہ اللہ دے پہلے پیغمبر اک دے آڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دے گھر آئے نے اپنی بیٹی دے گھر آئے تے پچھیا میری دھی اے دس تیرا شوہر حسن حسین دا با میرا دا ما دے اہلی کی دے گیا ہے سیدہ فاطمہ فرمانین ابا میری تے اہلی دی لڑائی اللہ میری تے اہلی دی لڑائی ہو گئی اب با اور روستے بھج گیا ہے اللہ دے رسول نے انہی نہیں فرمایا آندہ ہے نا میں دا پتہ کر لئی نا میں محمد دی دی میں محمد امت دا سردار میری دین نہ کوئی وٹا نہ سٹا نہ کوئی کسے کے ہم دی لکھ پا رہا ہے اللہ واسطے خرچہ بھی میں دے رہا ہے حضرت علی دا خرچہ بھی شادی دا کون پہ کر دا ہے اللہ دے رسول پہ کر دا ہے حضرت علی دے گھر دا خرچہ بھی چل دا پہ ہے انہی نہیں آکھے ہیں کہ آندہ میں پتہ کر لئی نا دینو سمجھایا دیئے شوہر سردہ تاج ہوندہ ہے انہی میں لڑائی نہ دیکھاں انہی تو تقرار نہ ہوئے سیدہ فاطمہ نو سمجھان دے بات میرا نبی تلاش دے اندر نکلیاں میں اپنے داماد نو دیکھاں کتھے ہیں گھر دے اندر فتنہ کیوں ہوئے لڑائی کیوں ہوئے جھگڑا کیوں ہوئے میاں بیوی آپ پس دے اندر ایک دوسرے تو علاق کیوں ہوئے اللہ دے رسول تلاش کردیں کردیں آئے تے مسجد نبوی دے اندر بغیر صفہ دے اللہ دے نبی دا داماد حضرت علی مٹی تے ستے پہنے مسجد دے اندر ستے پہنے ہائے ہائے اللہ دے نبی نے نہیں آکے ہیں میری دینہ لڑکے آیا ہے اللہ فرمانے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ اللہ دے نبی ہاتھ پیٹھے پیار نال پھرین دن ستے پہلی دے ہاتھ پھیر پھیرتے دن کم یا با تراب اے اتھوں حضرت علی دی کنیت بنی ابو تراب اٹھیو مٹی تے لیٹنہ لیا اٹھیو مٹی دے باپا اٹھی آپ نال دی مٹیوی جھاڑ دے پہنے پیار محبت نال اٹھاندے پہنے تے نال کتنے پیار نال کرہے نے کم یا با تراب کم یا با تراب اٹھایا ہے گھر لے کے آئے نہیں کوئی جھنکیاں نہیں کوئی مہنہ نہیں کوئی تانہ نہیں آپ سہرہ اپنے دامادنوں ولا کے پیار و محبت کر کے اپنی بیٹی دے پاس لے کے جا رہے ہیں اللہ فرمانے گھر وسانے نہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانہ میں تیرے واسطے بھی نمونہ بڑھایا تے وجود محمد الرسول اللہ نبناتا اج میں اور آپ اپنی انعادیاں تلواراں دے اندر پانچ پانچ بچے اندیاں ماں وانو طلاقہ کیوں اندیاں نے کیوں جھگڑے ہوندے نے کیوں فساد ہوندے نے انعادی چھوڑی چل دی ہے اور اے اللہ دی قسم دل وچو رفقت نرمی شفقت و پیار نکل دا ہے جس دی وجہ کر کے گھر اجڑ دے فتنے اندر شکار ہیں اللہ فرما دا ہے پانچ جائے اس چیز تو فَلْيَهَذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَا هُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فرمایا بچ جا فتنے اکلوں بچنے میرے نبی دی مخالفت نہ کیتی کر میرے نبی دی مخالفت کسے معاملے دے اندر نہ کیتی کر جہ دو نبی دی مخالفت ہوئے گی اَنْ تُسِيبَا هُمْ فِتْنَةٌ فِتْنے اندھ شکار ہو جائے گا ہے اج میں تے تو سنے پاک پیغمبر نو ہے نبی منہ نے آئے تے چند عبادات دے اندر نہ مونا ہے چند تصویہ رسومات تے ذکر زکارچ نہ مونا ہے باقی زندگی دے معاملات اپنی مرضی نہ لے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اِس زندگی توں وفات توں دو دے پہلے اللہ دا پاک پیغمبر صحابہ کرام نو دو یا چار دے پہلے بلا کے فرمانے نے او میرے صحابیوں میرا ہو سکتا ہے وقت قریبوں میں آج میں اپنے آپنوں توڑے سامنے پیش کریں اللہ آج میں سامنے پیش پیغم کریں جے کہنال میں زیادتی کیتی ہے میں محمد کو لو بدلا اللہ کیا میرے نبیدی تعلیم ہے جے میں کہنوں ستائے آج میں حاضر جے کہنوں میں گالی کڈیے آج میں حاضر جے کہنوں میری زبان کو لو میرے عمل کردار کو لو کوئی تکلیف ہے میں محمد ہاں زہران میرے کلو بدلا لائے لونائے غزوے پدر دھموں کا ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نوائے اے صف اللہ دا نبی سدھی و دے کرنے نے صف سدھیاں کرنے آپ نے تیر دی نوک نالے حضرت سواد نوائے پچھاں ہٹ جا صدہ ہو کھلو حضرت سواد دے ہاتھ چرکے دے رومنا شروع کر دیتا ہے آئے میں مر گیا میں نے وڑی تکلیف ہے وڑا دردے بڑا سمینو نیزے دی چونج لگ گئیے نوک لگ گئیے اللہ دے پاپ پیغمبر صحابہ کرام دے سامنے بلا کے آدھے نب پھار نیزہ کہونو اللہ دے نبی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنَ حَسَنَ حالانکہ جنگ دے اندر ستہ پہ کر دے اس نے کہاں ہے میں نے درد کھا گیا اللہ دے نبی نے فرمایا پکڑ نیزہ حاضر کیتا ہے لائے مار لائے میں نے بھی نیزہ کہندہ سونا میرے تے وجود تے کرتا کوئی نہیں تُساں کرتا پائی کھڑے ہو اے ناد دا امام ہے اے شگرد ہے اللہ دے نبی امیر المجاہدین ہے اے سپاہی ہے اللہ دے رسول نے کرتا ہٹا دیتا ہے پیٹ ننگا کر دیتا ہے لائے اوہ سوا دا اپنا بدلہ لائے لائے میں محمد اے نہیں چاہندہ کہ دن کے ہم ماتے کوئی میرے واسطے کھڑا ہو کہ آکھ محمد میرے نال زیادتی کیتی ہے حضرت سواد نے نیزہ سٹیا ہے آکے اللہ دے رسول دے پیٹ تے بوسا لہندہ پہ آدھا سونا میں کونوں نہ بدلے لہن والا میں تے بہانہ کیتا ہے چلو میرے ہونٹ مصطفیٰ دے پیٹ تے لگ جاؤنے میرے نبی نمونہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن آسانا میرا نبی صرف نماز وچ نمونہ نہیں عقیدے وچ نمونہ نہیں میرا نبی صرف آمال و عبادات وچ نمونہ نہیں میرا نبی کائنات دے اندر زندگی دے اور معاملے دے اندر امت مسلمہ واسطے عصوہ حسنہ اور نمونہ بن گیا ہے اج گھر اجڑ دے نے اج کاروبار پریشان ہے ایسا اج ساڑے بزار پریشان نے تاجر پریشان نے حکمران پریشان نے رہایہ پریشان نے ممبر و محراب دے وائز پریشان نے مقتدی پریشان نے بڑھا باپ پریشان ہے جوان بیٹا پریشان ہے ماں پریشان ہے بیٹی پریشان ہے ساس پریشان ہے بہو پریشان ہے ہمسائے ہمسائے تو پریشان ہے وجہ کیا ہے کیسا نبی نے اپنی زندگی دے اندر عصوہ حسنہ بنایا اگر کامیابی چاہندے ہو میرے سمیت کامیابی ایک راستہ ہے کہ زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ دے رسول عصوہ حسنہ بنایا جائے اور نبی دی کسے رہنمائی دے اندر نبی دی مخالفت نہ کیتی جائے اللہ اس آدمی دی زندگی ہمیشہ پرسکون زندگی بنا دیندہ ہے جس دا رہبر اور رہنمائی دے اندر مصطفیٰ بن جاندہ ہے اللہ منو ورطانو عمل سہلے دی توفیق تا فرمائے رب کائنات سانو انا پرستی کلو نکال کے اللہ خوش دلی اور نرم دلی اور ایک دوسرے دے حقوق ادا کرن دی توفیق تا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ مصطفیٰ للا لائے ومن یزلل فلا ہادی اللہ اشہدو اللہ لا اللہ وحدہو وحدہو لا شریک اللہ و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمدن حامدن محمدن احمدن محمدن محمودن محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نزیرن شاہدن دائین محمدن سراجم منیرام علیہ ایوہ الناس لا تشرکو باللہ شیعہ ان الشرک لظلم النظیم من یشرک باللہ فی ذاتہی و صفاتہی او آیاتہی او فی کلامہی و شانہی فہو مشرکن فالیہ الخسران والوبال عباد اللہ رحمکم اللہ انیبو الاللہ استجیبو للہ فدو اللہ مخلصین لہ الدین اللہم اعزہ الاسلام والمسلمین اللہم صبت قدامنا و قدام المسلمین اللہم انصرنا علا القوم الكافرین اللہم انصرنا علا القوم الكافرین فی کشمیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین اللہم اعزہ الاسلام والمسلمین فی پاکستان اللہم انجل اسلام والمسلمین من الہنود والیہود و من القفرت الظالت فی کل بلد و مکان اللہم تکبل منا انکانت سمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم اذکر اللہ یا ذکركم و دوہ و استجب لکم و لذکر اللہ تعالیٰ عالی و اولا و عصو و جل و اکبر وللہ الحمد